ڈانیز میں نو بجے کے بولیٹن میں خوش آمدید مہود شام خالد اور میں ہوں ناسش فاروق ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنر سنڈ ڈاکٹر اشرت علیباد خان نے آئی بی اے ٹیسٹ میں پاس پانچ ہزار آٹھ سو ملازمین کو مستقل کرنے کا آرڈیننس ڈاری کر دیا ہے اس سے پہلے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے جب اساتذہ نے گورنر ہاؤس جانے کی کوشش کی تو پولیس نے شیلنگ کی اور وارٹر کینن کے ذریعے مظاہرین کو منتشر کیا تفصلہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں چن میں مختلف اداروں میں کانٹریکٹ پر تائنات آئی بی اے ٹیسٹ پاس اسازہ گزشتہ کئی دنوں سے پریس کلپ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں منگل کی شام وہ اپنی آواز اقتدار کے آلہ ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پریس کلپ سے گورنر ہاؤس کی جانب روانہ ہی ہوئے ٹھیکے پولیس نے اسازہ پر شیلنگ اور وارٹر کینن کا استعمال کیا واقعے کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر تعلیم سندھ پیر مظر الحق کو فوری طور پر آئی بی اے ٹیسٹ پاس اسازہ کا معاملہ میرٹ پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت علی بات خان نے پانچ ہزار آٹھ سو ملازمین کو مستقل کرنے کا آرڈیننس جاری کر دیا جس نوی دن کے اندر اندر سندھ اسمبلی سے منظور کرانا ہوگا